اسلام علیکم welcome to my next vlog کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے وضع امان میں رکھے تو آج میں رمضان پریپریشن کر رہی ہوں تو میں نے کہا کیوں نہ آپ سے شیئر کیا جائے میں نے صفیت چنیں ہوتے ہیں انہیں لیا اور واش کر کے ان کو پوری رات بھگو دیا اس میں میں نے دو چھٹکی سوڈا شامل کیا تھا تو اس سے یہ ہے کہ ہمارے چنیں بہت زیادہ اچھے جو ہیں وہ گل جاتے ہیں تو میں نے اس کو پورے رات جو ہے رکھ دیا پانی کے اندر اب میں اس کے پانی کو جو ہے وہ چھان لوں گی چھان کر دو گلاس پانی اس میں میں شامل کروں گی اور اس کو بوائل کر لوں گی اور اچھا بوائل کروں گی مطلب چنیں کو سوفٹ بلکل ہو جائیں اتنے زیادہ سوفٹ نہیں نورمل ہوں تاکہ جب ہم چھولے کی چاڑ بنائیں تب بھی مزے کے لگیں اور چھولے کے چاول بنائیں تب بھی اچھا لگیں اور اگر کوئی گریوی والا سالن بنائیں ہم چھولے کا تو تب بھی جو ہے ہمارے چنیں اتنے اچھے گلے ہوئے ہوں کہ وہ مزیدار ہمارا سالن تیار ہو تو اس کو چلے میں جو ہے سب سے پہلے اس کو بوائل کر لیتے ہیں وائٹ چنیں ہمارے بہت اچھے سے دیکھئے گل گئے ہیں اور اس کو اسی طرح ہی ہمیں جو ہے گلانے ہیں سخت نہیں رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو زب لگ بیک میں کر کے اور فریزر میں رکھ دوں گی اس طرح سے یہ زب لگ بیک ہے اس میں سارے چنیں شامل کر کے اور پیکٹ بنا کے رکھ لیجے اور جب آپ کو ضرورت ہو جب ایک پیکٹ نکالیں آدھا گھنٹہ پہلے تاکہ جو برف بنا ہوگا وہ تھوڑا میلٹ ہو جائے اور اس کے بعد آپ بنا لیں آپ کو جو بھی چیز بنانی ہو چنہ چاٹ بنانی ہو کٹھیا واری چھولے بنانے ہو یا سالن بنانا ہو چاول بنانے ہو چھولے کے تو آپ نکال کر اس کو ایزی لی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے بیگ میں رکھ لیجے اور رکھنے کے بعد جو ہے پیکٹ کو فریز کر دیجے یہ دیکھیں سارے بیگ تیار ہیں اس کو فریز کر دیجے اب میں پیاس فرائی کر رہی ہوں جب پیاس فرائی ہو جائے گی اس کو تھنڈا کر کے کرسپی سے ہو جائے گی تو اس کو بھی زب لاؤ بیگ میں رکھ کے اور فریز میں رکھ دوں گی یا باہر رکھ دیجے خراب نہیں ہوتی اور جب بھی آپ کو سالن میں شامل کرنا ہو کورما ہے اور بھنا سالن ہے جس میں بھی آپ کو شامل کرنا ہے چاول وغیرہ بنانا ہے تو اس کو پیاس کو نکالیں اور استعمال کر لیں اور بہت ایزی ہو جاتا ہے پیاس وغیرہ کو فرائی کر کر رکھ لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاس بھی ہماری فرائی ہو گئی ہے گولڈن سیز دیکھیں اس کو میں نے بیگ میں کر لیا ہے اور اس کو اب میں رکھ لوں گی تیار ہے ہماری فرائی پیاس بہت اچھی اور مزیدار سی کرسپی سی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے ضرور بنائیے اب جو ہے ادرکلسن کو میں نے نکال کے اچھا سا ساف کر لیا اس کو کاٹ لیا ہے اور ادرکلسن کو جو ہے میں پیسٹ بنا لوں گی گرینڈر کے جگ میں اس کو اچھا سا سمودھ سا پیس لوں گی پیسنے کے بعد جو ہے اس کو آئس ٹرے جو ہوتی ہے اس میں رکھ دوں گی اور تھوڑا جو ہے زی بلوک بیگ میں شامل کر کے رکھ دوں گی اور جو کانچ کی بوتل ہوتی ہے اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں جگ کے اندر شامل کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا سا پیسٹ تیار ہو گیا ہے اب میں اس کو پوری ٹرے کے اندر آئس ٹرے جو ہوتی ہے اس میں رکھ دیجئے اس کے بلوک میں اور جب بھی ضرورت پڑے تو آپ اس میں سے ایک کیوبز نکالا اور استعمال کر لیجئے اور جو باقی پیسٹ ہے وہ اس کو زی بلوک بیگ میں رکھ دوں گی اور کانچ کی شیشی میں جو ہوتی ہے بوتل اس میں رکھیں جب بھی ادرک لسن کا پیسٹ بنائیں تو کانچ کے جار میں نکال کے رکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ فریج میں جب ہم نیچے رکھیں گے فریزر میں نہیں فریج میں جب رکھیں گے تو اس میں نہیں ہوتی ورنہ بعض لوگ جو ہیں پلاسٹک کے جار میں رکھتے ہیں اور جب فریج کا ڈور کھولتے ہیں تو اتنی گندی سی اس میں آتی ہے تو وہ ہم بلکل نہیں آئے گی جب ہم کانچ کے بوتل میں اس کو بلکل ائر ٹائٹ کر کے رکھیں گے تو بلکل اس میں نہیں کرے گا دیکھیں پوری ٹری میں جو ہے اڈرکلسن کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور بہت آسانی ہو جاتی ہے تمام کھانے بغیرہ میں اور دیکھئے اب یہ کانچ کی جار میں میں نے رکھ دیا ہے اور زی بلوگ بیگ میں رکھ دیا ہے جب جار کا نیچے فریج میں رکھوں گی ختم ہو جائے گا تو پھر میں رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں شامل کرنا ہے دھائی پھلکیوں میں سالن بنانا ہے یا چاول بنانے ہیں کسی بھی تیکھی جو ڈشیز وغیرہ ہوتی ہیں رمضان میں پکوڑے ہیں تو اس میں بنا کر پیسٹ رکھ لیجئے اور اس میں شامل کر لیجئے اچھا سا اس کو میں نے ساف کر لیا دھو لیا اوپر سے اس کی ڈنڈیاں جو ہے میں نے ساف کر لی لوں گی اور پیسنے کے بعد جو ہے اس کو بھی میں آئس ٹری میں جو ہے وہ رکھ لوں گی آپ کے پاس اگر بیگ ہیں اس میں رکھ لیجئے پیالیاں ہیں جو آپ کے پاس ایزی ایویل ایویلیبل ہو وہ آپ اس میں رکھ کر فریز کر سکتے ہیں با آسانی تو دیکھئے کتنا اچھا سا دیکھیں پیسٹ بن گیا ہے اب اس کو پوری آئس ٹری کے اندر جو ہے میں ڈال دوں گی اور ایک ایک کیوب جو ہے وہ استعمال ہو جائے گا آپ اپنی ضرورت کے اکارڈنگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہاف ڈالنا ہے کیوب تو آپ اس کو ہاف کر لیجئے گا توڑ لیجئے گا اور پورا شامل کرنا ہے تو پورا شامل کر دیجئے جیسا بھی استعمال میں آئے اس کو ایزی لی استعمال کر لیجئے اور جب یہ فریز جگہ جیسے ٹری گہرے کے جگہ نہیں ہے فریزر میں بیگ میں کر کے جو ہے اس کو فریزر میں فریز کر دیجئے تو یہ بھی جگہ آپ کی نہیں گھیرے گی اور آپ کا کام بھی بہت آسان ہو جائے گا تو اس طرح سے نہ تھوڑا سا ٹھیک رکھنا ہے پیسٹ کو زیادہ پتلا مت رکھئے گا اس طرح رکھئے گا تاکہ برف بننے کے بعد جو برف کا پانی ہوتا ہے تو وہ بھی سہرے پتلا کر دیتا ہے تو یہ پوری ہماری ٹری جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو آپ بھی ضرور اسی طرح ہری مرچو کا پیسٹ بنا کر جو ہے وہ رکھ لیجئے اب جو ہے نیوو کا جوس نکال لوں گی میں سارا ارک نکال لوں گی نیوو جو ہے آپ بھی جتنا چاہیں لا سکتے ہیں ایک کلو آدھا کلو جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو بہت سے گھروں میں جو ہے وہ نیوو کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ ارک نکال کے رکھ لیں اور اگر کم استعمال ہوتا ہے تو کم بڑا یہ کوئی خراب ہونے والی چیز تو ہے نہیں آپ اچھا سا اس کا ارک نکالیں اور اس کو بھی جو ہے فریزر میں جمع کے اور رکھ لیں کافی ٹائم تک چلتا رہتا ہے اور میرے گھر پہ جو ہے رمضان میں شربت میں اور فروٹ چارٹ میں زیادہ شامل ہوتا ہے مطلب زیادہ سے مراد یہ ہے کہ ضرور شامل ہوتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ ہم جو بھی کوئی بھاری چیز کھاتے ہیں پکوڑے ہیں رول ہیں ساموسے ہیں تو سینے پر جو ہے بھاری پن نہیں ہوتا اور آرام سے جو ہے ڈائجس ہو جاتا ہے نیبو کے استعمال سے اور اس کو میں نے آپ کو دکھایا کہ دیکھیں میں نے اس طرح نیبو کو جو ہے نرم کر لیا تو اس سے یہ کہ بہت آرام سے ایزی لی جو ہے نیبو کا ارک نکل جاتا ہے تو اب میں اس کو بیچ سے کٹ کر لوں گی سارے نیبووں کو یہ اس طرح سے اور آپ بھی بہت آرام سے کیئر فل جو ہے کٹ لیں دو پیس کر لیں نیبو کے اس طرح سے اور لمبائی میں مت کٹیے گا اس طرح چوڑائی میں کٹیے گا تو بہت اچھا آرام سے ارک نکل جاتا ہے اور سارا ارک نکال کے اس کو بھی میں آئیس ٹری کے اندر ہی جماؤں گی جو ہے وہ نکال کے اور شامل کر لیجئے اور اگر آپ روزے کے بعد جو ہے نیبو اور دارچینی کا کہوہ بھی پیئیں تو بہت اچھا فائدے مند ہوتا ہے اس سے یہ کہ چربی نہیں بنتی جو ہم ایکسٹرا آئل والی چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے بھی بچ جاتے ہیں اور جو ایسیڈیٹی وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی تو روزہ نہ روزہ کھولنے کے بعد چائے کے بجائے کہوے کا استعمال کیجئے تو اب دیکھیں میں اس کا سارا ارک جو ہے وہ نکال لوں گی بہت آرام سے اور جتنے بھی بیج ہوں گے نا اس میں تو وہ میں ارک نکالنے کے بعد جو ہے تمام بیج جو ہیں وہ نکال لوں گی تو کوئی اس میں پریشانی نہیں کوئی زیادہ محنت نہیں لگتی ہے مگر آسانی ہی ہو جاتی ہے تو دیکھیں کتنے اچھے جوسی والے جو ہیں ہمارے نیبو تو یہ تمام نیبو کا ارک دیکھیں نکل گیا ہے اور یہ چھل کے بھی بڑے فائدے مند ہیں آپ کو میں ضرور بتاؤں گی اس کے فائدے اب میں اس کو نیبو کے ارک کو جو ہے اس میں ٹرے میں نکال لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہر کیوب میں یہ ارک شامل کر دوں گی اور جب پورا ارک اس میں شامل ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس کو میں فریز کر دوں گی اور فریز کرنے کے بعد اس کو آپ نکال لیں نکالنے کے بعد کسی زی بلوگ بیگ میں یا شاپر میں کر کے ایزی رکھ دیں تو یہ ہے کہ آپ کی جگہ بھی جو ہے پرے کی وجہ سے جو بھر گئی ہے فریزر میں جگہ نہیں ہے کچھ بھی رکھنے کی تو جگہ بن جائے گی تو یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے ایزی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے اس کو برب جم آ لیا اور جب یہ جم گیا تو اس کے بعد آپ نے شاپر میں ایزی لی نکال کر رکھ لیا یہ دیکھیں اس طرح سے سب میں جو تھوڑا بہت بج گیا اس کو میں نے اور زیادہ شامل کر دیا ہے اب جو جتنی ضرورت ہوگی اتنا استعمال کر لیا جائے گا تو آپ بھی لازمی جو ہے میبو کا ارک نکال کے رکھ لیجئے کافی کام آئے گا آپ کے اب ڈرائے مسالے جو ہے پیس کے رکھ لیں اس میں بھی آسانی ہے میں ثابت سونف اور دھنیا ہے اس کو پیس رہی ہوں اور گرینڈر کی جو کٹوری ہوتی ہے اس کے اندر آپ پیس لیں تو بہت اچھے پیس جاتا ہے تھوڑا سا میں اس کو جو ہے روست کروں گی یہ دیکھئے فرائی پین کے اندر تھوڑا سا اس کو سیک لوں گی تو جو بھی مویسچر وغیرہ ہوگا نا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو ڈرائے مسالہ ہے اس کا پورڈر بہت اچھا سا تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا باریک پیس گیا ہے بہت فائدے من بھی ہے اور کام آنے والی چیز ہے ادرکلسن کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈرائے مسالے بھی جو ہے ہم تیار کر کے رکھ لیں گے تو یہ سونف اور دھنیا کا پورڈر ہے اس کو بھی ہم نے اچھا سا پیس لیا ہے یہ دیکھئے اتنا شاندار پیسہ ہے اب اس کو پیالی میں نکال لیں گے اور آپ جو ہے کسی بھی جس پوٹل میں رکھتے ہیں رکھ لی اب میکس گرم مسالے کو پیس لیں گے اس میں بڑی لائچی کالی میرچ لونگ دار چینی تیز پتہ یہ ساری چیزیں ہیں بادیان کے پھول بھی ہے ان سب کو بھی میں تھوڑا سا روست کروں گی اور روست کرنے کے بعد جو ہے اس کو بھی میں کٹوری کے اندر پیس لوں گی یہ دیکھئے اس طرح سے فرائی پین کے اندر ہلکے ہلکے ہاتھ سے اور فلیم ہمیں کم رکھنا ہے تیز نہیں رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو ہلکے ہلکے سے سیکھ لیں گے یہ دیکھئے پورڈر تیار ہو گیا ہے کتنا اچھا اور اتنی مزیدار سی خوشبو جو ہے اس میں آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ بنائیں گے تو پھر آپ خود کہیں گے کہ کتنی پیاری تازے گرم مسالے کی بات ہی الگ ہوتی ہے آپ باہر سے لے لیں مارکٹ سے اور گھر میں بنائیں گھر میں بنائے ہوئے ہر چیز کی بات الگ ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے سامان لے کر آتے ہیں اس کو صاف کرتے ہیں اور پھر اپنے سامنے اس کو پیستے ہیں تو یہ گرم مسالہ بھی بہت اچھا شاندار سا تیار ہو گیا ہے اب سفیز زیرے کی باری آئی ہے تو یہ تو بہت لازمی سی چیزیں ہر چیز میں شامل ہوتا ہے یہ تو اس کو اچھا سا جو ہے ساف کر لیں تنکے وغیرہ ہوتے ہیں اور اس کو بھی فرائی پین میں روست کریں اور پیسٹ یہ سوری پاورڈر بنا لیجے پاورڈر بنا کے اور کسی بھی بوتل میں جو ہے نکال لیجے اور نکال کر اس کو اپنی کیبنٹ میں رکھ لیجے جب ضرورت ہو دھائی بڑے بنا رہے ہیں تو شامل کر دیجے اور چھولے بنا رہے ہیں تو شامل کر دیجے رائتہ بنا رہے ہیں تو شامل کر دیجے اب کالی میرچ پیس رہی ہوں میں یہ دیکھیں کالی میرچ بھی ہماری پیس گئی ہے باریک سی اور اس کو اس میں نکال لیں گے بوتل میں اور یہ پورے رمضان جو ہے ہمارے استعمال میں آئے گی اور کچھ بھی بنانا ہے کالی میرچ جس میں شامل ہوتی ہے جسے وائٹ کڑھائی ہے تو اس میں شامل کر لیجے بہ آسانی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اللہ حافظ